بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علیہ مرے پاکستانیوں آپ جانتے ہیں کہ اس فارم سمتالیس کی غیر آئینی اور ناجائز سرکار نے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو کہنا چاہیے کہ عمران خان کو ہر حال میں جیل میں رکھنے کے لیے اسے توڑنے کے لیے ترہ ترہ کے حربیں آزمائے لوگوں کو اٹھایا اغوا کیا چادر چار دیواری کا جو ہے تقدس پاوال کیا اس کے باوجود جب معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو پھر چھبیسویں غیر آئینی ترمیم لے کر آئے مگر اس کے باوجود یوں سمجھ لیں کہ معاملات بند مٹی سے ریت کی طرح پسلتے گئے ہیں اور اچھی خبروں کا بلاخر سلسلہ شروع ہو چکا ہے نہ صرف بشرا بی بی کی رہائی بلکہ رہائی کے فوراں بعد ایک اور بہت بڑی بریکنگ آئی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ عدلیہ جس کو کنٹرول کیا گیا تھا جس کو گھر کی لانڈی بنانے کی کوشش کی گئی تھی اب اس عدلیہ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ حکومت کی نہ صرف دوڑے لگی ہیں بلکہ اڈیالہ کے دروازے بھی فوری طور پر کھولے گئے ہیں اور خود سلمان اکرم راجہ ہو یا پھر بیریسٹر گوہر ہو ان سب کو بلائیا گیا ہے کہ براہ کرم ہمارے بندے ہاتھ دیکھیں اور فوری طور پر آ کر عمران خان سے ملاقات کریں ادر وائز چیزیں کسی دوسری طرف چل پڑیں گی یہ تمام طرح ڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد یعنی حکومت کے ترمیم بھی کام نہیں آئی تو ایسی صورتحال کے اندر ایک بڑی عام شخصیت پر حملہ بھی ہوا ہے جان لیوہ حملے کی جو ہے وہ خبریں چلوائی جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی عام ترین ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سب سے پہلے آ جائیں بشرا بی بی کی رہائی کی طرف اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے بڑی بریکنگ کون سی ہے میرے پاکستانی ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بشرا بی بی جس نے نو ماہ جیل کاٹی ہے بلا وجہ بلا جواز اپنے تمام طرح جتنے بھی ان کے مقدمات تھے جن میں سے بارہ مقدمات تو صرف نو مئی کے تھے یعنی نو مئی کے مقدمات جو بشرا بی بی پر گئے گئے تھے نہ صرف ان سے رہائی ملی ہے بلکہ توشہ خانہ ٹو سے بھی رہائی ملی ہے اور تمام طرح اپنے مقدمات میں وہ خاتون لیگل بیٹل لڑ کر یعنی وہ ایسی خاتون کے جس نے بنی گالہ رہنا پساند نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں رکھو وہاں سے جنگ لڑ کر جب فاتح قرار پائی ہیں اور باہر نکلی ہیں تو اب جنابے والا نواز شریف صاحب کے کچھ مخصوص چینلز اور وہ صحافی جنہوں نے جو پالشیہ نہیں ہیں جو مالشیہ نہیں ہیں بلکہ خطنہ کرنے والے ہیوں سمجھ لیں اب ان لوگوں نے سر پیٹنا اور ماتم کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب دیکھیں بشرا بی بی باہر آ گئی ہے یہ کونسی ڈیل ہوئی ہے یہ کس طرح خاتون باہر آئی ہے اس کو پھر سے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا کوئی اور مقدمہ کیوں نہیں بنایا گیا یہ تمام طرح چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں عدالتوں کو ہم نے مینج کر گیا ہے ترامیم کر کے دے دیا ہے اس کے باوجود یہ کس طرح اس کی رہائی ممکن ہوئی ہے تمام طرح چیزیں اس وقت چل رہی ہیں لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکار کروا رہا ہوں تو اس وقت بشرا بی بی رہا ہو کر سرخ روح ہو کر بنی گالہ روانہ ہو چکی ہیں اچھا ان کی روانگی کے بعد فوری طور پر ایک بہت بڑی بریکنگ آتی ہے اور سرپرائز ملتا ہے سردار عساق خان جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے عمران خان کے حوالے ہے کیونکہ انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا کہ عمران خان سے اس کے وقلہ کی ملاقات کروائی جائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے عدالتی حکامات کو کس طرح جوتے کی نوک پر رکھتی ہے لیکن آج جج صاحب نے تمام حکومتی کارندوں کو نہ صرف لائن حضر کیا بلکہ پوچھا کہ بتائیں عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی وقلہ کی تو آگے سے حکومتی وکیل نے یہ بہانہ بڑھایا کہ جناب کچھ سیکیورٹی ریزنز تھی تو اسی لیے عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے روکا تھا اس نے کہا پنجاب حکومت نے تو آگے سے جج صاحب نے کہا کہ اس پنجاب حکومت میں بیٹھے عہدے دار کا نام بتائیں مجھے ریٹن میں دیں اس کے خلاف توہین عدالت کی کرروائی ہوگی اور اگر اگری بار میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر عمران خان کی ان کے وقلہ سے ملاقات کروائے تو آگے سے حکومتی وکیل نے کہا کہ جناب آپ یہ حکم نہیں دے سکتے تو جج صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں مانیں گے اگر آج آپ نے حکم کی تعمیل نہ کی تو پھر کل آپ کو باقاعدہ ریٹن کے اندر وہ تمام تر ریزنز بتانی ہوگی وجوہات ایک ایک چیز کلیر کرنی ہوگی کہ کس وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور سیکیورٹی ریزنز بھی بتانی ہوگی اور پنجاب حکومت کے اس عہدے دار کا نام بھی دینا ہوگا کہ جس نے آپ کو ملاقات سے روکا ہوا ہے کس کی جرت ہے کہ ہمارے احکامات کے باوجود ملاقات نہیں ہونے دیتا اب آپ جا سکتے اور اس کے بعد فوری طور پر حکومتی وکیل کی سردنشت کر کے جج صاحب نے وہاں کمرہ عدالت سے نکال دیا اور باہر آتے ہی جیسے ہی حکومت کو پتا چلا کہ جناب یہ تو جائیتہ ہی پھیر دیا سردار عساق خان نے اب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہر طرف پینک کی پینک پریشانی بن گئی خود حکومتی عہدداروں نے باقاعدہ سلمان اکرم راجہ سے رابطہ کیا اس کے بعد بریسٹر گوھر سے رابطہ کیا کہ براہِ قرم جلدی سے ڈیالا پہنچیں آپ فوراں عمران خان سے ملاقات کریں کیونکہ اگر آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے تو پھر کل ہمیں اس شخصیت کا نام دینا پڑے گا کہ جس نے عمران خان سے ملاقات کرنے سے روکا ہوا ہے تو ایک جج صاحب کے سٹینڈ لینے سے چھبیسویں ترمیم کے باوجود آپ خود اندازہ کر لیں کہ عدلیہ کو محکوم بنائے جانے کے باوجود ایک جج نے سٹینڈ لیا ہے تو حکومت کی دوڑیں لگ گئی ہے اور فوری طور پر وہ عمران خان کے جس سے تا حکم ثانی ملاقات پر جو ہے پابندی لگائی گئی تھی اب وہ سب کچھ وڑ گیا ہے اور خود حکومت جو ہے وہ ملاقات کروا رہی ہے تو یہ ہے اس وقت ان کی اوقات دوسری طرف بشرا بی بی کا بڑا آلی شان استقبال ہوا ہے پاکستان طریق انصاف کی خواتین کے حسار میں بشرا بی بی اس وقت بنی گالا روانہ ہو چکی ہیں دوسری طرف اڈیالا کے دروازے کھل گئے ہیں یہ ہوتی ہے جوڈیشری کی پاور اور یقین جانئے کہ یہی کام کرنے والے ہیں تمام سپریم کورٹ کے چودہ ججز مل کر کہ ایک فل کورٹ اجلاس کی پلاننگ ہے اور اس اجلاس کے اندر جو ہے تمام تر چیزیں حکومت کو یعنی ان کی اوقات یاد دلائی جائے گی دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک زبردست لیو لیٹر لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے قاضی صاحب کو بتایا ہے کہ جناب آپ کس لیگیسی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کا سیاہ ترین دور جو ختم ہو رہا ہے ہم آپ کو الودائیہ کے اندر خدا حافظ تک کہنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے اپنے چہرے پر سیاہی ملی ہے اگر آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے تو پھر پاکستان کے اندر رہیں اور پاکستان کی گلیوں میں پاکستان کے شہروں میں وہ اسلام آباد ہو وہ کراچی ہو وہ لاہور ہو کہیں پر بھی آپ سڑکوں پر نکل کر دکھائیں تو لوگ آپ کو بتائیں گے عوام آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا دور کس طرح کا تھا اور آپ کس طرح کے آئینی جج تھے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اہم شخصیت جو ہے ایک مشہور شخصیت پر جان لیوہ حملے کی خبر چلوائی جا رہی ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ مفتی تارک مسعود صاحب ہیں ان کے بارے میں ہر طرف سے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے ان کے سیکیورٹی گارڈز کو مارا گیا ہے تو اصل خبر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں یہ محض ایک افوا ہے یہ تھی اب تک کی اپریٹ سب کا خیال رکھئے کہ پاکستان زندہ بار